رول آف کنسسٹنسی کیا ہے؟ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا ایک بیسک پلر ہے اس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ انصاف مکمل نہیں ہوتا کیا وہی قانون ایک عام آدمی کے لیے اپلائی ہوتا نظر آتا ہے یا اس کو ایک سپرٹ کاریڈور میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح کے لوگوں کے لیے یہ قانون اپلائی ہوگا عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا؟ آج تاکی حقیقت ہوگی ہے اگر سپریم کورٹ کسی ایک معاملے کے اوپر کوئی ایک فیصلہ دیتا ہے تو جو اسے لور کورٹ سے ہیں جو نچلے درجے کی جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو فالو کریں جو فرسٹ یر میں جو سبجیکس پڑھائی جاتے ہیں وہ اسی چیز پر مبنی ہیں کہ قانون کی جو ایکویل ڈسپنسیشن ہے that is far more important than anything else in the legal profession اور even in the legal system ہماری عدالتوں میں انکنسسٹینسی اگر دیکھا جائے تو وہ انفیرنس کی بڑی ورس مینفیسٹیشن ہے ہر روز ایک ہی طرح کے کیسز ہوتے ہیں لیکن فیصلے ڈیفرنٹ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر انگلیش لاو میں دیکھا جائے تو کنسسٹینسی کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اڈہیر کیا جائے لیکن ہمارے عدالتی انظام میں مختلف شکلوں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایول کے طور پہ سامنے آتی جاری ہے جہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا ہم نے آج ڈیٹیل میں رول آف کنسسٹینسی کو ڈسکس کرنے کے لیے بیریسٹر ہمائیو صرف آج چٹھا صاحب کو اپنے پاس بلائے ہے اور ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ہے کیا تینکیو ویری مچ ہمائیو فار یور ٹائم کنسسٹینسی بیسیکلی ڈسپنسیشن آف جسس کا ایک بیسک پلر ہے اس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ انصاف مکمل نہیں ہوتا انصاف کو مکمل کرنے کے لیے انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے اور انصاف کی ایکول ڈسپنسیشن کے لیے اس کا موجود ہونا قانون میں اس کا نظر آنا بہت ضروری ہے اب اس کو اگر آسان الفاظ میں اس کو اگر اس کو ایکسپلین کروں تو وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک ہی طرح کے فیکچول معاملات میں جس میں قانون بکا اطلاق جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ہونا چاہیے لیکن اب اس میں آپ اگر واقعاً جا کے عدالتوں میں ابزرو کریں یا قانون کی کتابوں میں دیکھا جائے تو آپ کو اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو فیصلے ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں برعکس اس کے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے میں اصلاست آپ سے پوچھتا جاؤں مجھے یہ بتائیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو دو مختلف وقتوں میں دو مختلف قسم کے ججمنٹس جو ہیں وہ سامنے کرنا پڑے دو مختلف فیصلے ہوں اور دوسری اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ دو مختلف لوگ جو ہیں ان سے درہ ڈسٹریمنیشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ آپ کو نظر آئے کورٹ میں کیا اسی طرح ہماری عدالتوں میں ہو رہے ہیں سر اس کی بھرپور جو ہے ایک آپ کو اگزامپلز ہماری عدالتوں میں دیکھنے کے ملتی ہے اور تمام وکلا کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے جیسے جو جونیئر ہیں انہیں قانون کو بہت زیادہ گھنگھالنا پڑتا ہے اور اس چیز کو مدن نظر رکھنا پڑتا ہے کہ جو اس سے جو صاحب کا جو نظائر جو جو پریسیڈنٹس ہے پریسیڈنٹس کو سیکھ ہوئے تھے ان کو فالو کیا جائے اور اس سے ایک جو اتمنان کی شکل جو ایک نظر آتی ہے معاشرے کے اندر بھی اور جو ایک بنیادی انصر ہے اور جس کو سیولائزڈ ورلڈ جو ہے بڑا اپریشیٹ کرتی ہے اور جس کے اوپر ایک ستون ہے قانون کا کہ انصاف جو ہے وہ ایک جیسا ایک نظر آنا چاہیے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی طرح کا انصاف ہونا چاہیے فرق نہیں ہونا چاہیے مختلف لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ پولیٹیشن ہے بہت بڑا لیڈر ہے تو اس کے لیے انصاف اور طرح کہ ابھی ریسنڈی بھی ایک بہت بہت ڈیبیٹ چلی نا میاں صاحب جب باہر گئے تو کہا گیا کہ عام آدمی کو تو انصاف نہیں ملتا لیکن میاں صاحب کو انصاف مل گیا وہ کنسسٹنسی رول آف کنسسٹنسی جو ہے یہاں پہ اپلائی ہوتا نظر نہیں آیا بلکل اور اس طرح کی دھیروں مثالیں ہیں ہمارے پاکستان کی عدالتی نظام کے اندر جہاں پہ جو لوگ جنہیں اچھے وقلا میسر ہوئے یا جن کے پاس وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں یا جن کا انفلوینس تھا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو نظر انداز نہیں دیا جا اچھا مجھے ارمائیو یہ بتائیں ججز کی نظر سے میں اگر ججز کے پوائنٹ اف ویو سے دیکھنا چاہوں تو کیوں فرق آ جاتا ہے جب ان کے سامنے ایک ہی طرح کا سیناریو ہے ایک ہی طرح کا قانون اپلائی ہو رہا ہے تو دو مختلف جج کے پوائنٹ اف ویو سے کیا ہے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اس کو اسے جسٹیفائی کرنا ہے اسے اپنی ججمنٹ میں نگیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ باقی معاملات سے ڈیفرنٹ ہے ہمیں یہ ہوتا نظر آتا ہے ججمنٹس میں سر اس میں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی جو آپ کا ساؤتھ ایشیا ہے اس میں یہ انصر بہت غالب ہے اس میں جو میرا خیال ہے کہ جو سیاسی جو آپ کے جو پرسنیلٹیز ہیں انہیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی جو اس کا جو اطلاق ہے وہ آپ کی جوڈیشری کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں تو اسے جو ایک آپ کا میڈیا کے اندر جو پریشر بیلٹ کیا جاتا ہے آپ کی سیول سوسائٹی کے اندر جو پریشر بیلٹ ہوتا ہے اس کی جو پھر اس کا جو عقس ہے وہ ہمیں قانون کے فیصلوں میں نظر آتا ہے ہمائیوں مجھے یہ جاننا ہے کہ جہاں کسی امپورٹنٹ شخص کو وہ پولیٹیکل ہے یا نون پولیٹیکل ہے اگر عدالت نے رلیف دی ہے اس کے نام کی وجہ سے رلیف ملے یا فیکٹ سختی کیسز کی وجہ سے رلیف ملے کیا وہی قانون ایک عام آدمی کے لیے اپلائی ہوتا نظر آتا ہے یا اس کو ایک سپرٹ کوریڈور میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح کے لوگوں کے لیے یہ قانون اپلائی ہوگا عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا آج تاکی نقیقہ تو یہی ہے اچھا میں ذرا تھوڑا سے اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے جانا چاہوں گا ہمارا کانسٹیوشن جو ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ کنسسٹنسی جو اس کو ایڈھیر کیا جائے سیکشن وان ایٹی نائن این ٹو زیرو وان اس کو بھی الیبریٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کانسٹیوشن کیا پروائیڈ کرتا ہے اور ہو کیا رہے سر جو آرٹیکل وان ایٹی نائن ہے یہ سپریم کورٹ کے متعلقہ ہے اور اس میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کسی ایک معاملے کے اوپر کوئی ایک فیصلہ دیتا ہے تو جو سلور کورٹس ہیں جو نچلے درجے کی جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو فالو کریں اور اسی یہ انشور کرتا ہے رول آف کنسسٹنسی کو اور انصاف کی فراہمی کو نہیں کہ یہاں پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہمارے کولیگز جو ہیں وہ عدالتوں میں مختلف ریفرنس کورٹ کرتے ہیں پریسیڈنٹ دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا یہ ایک فیصلہ ہے تو جائش صاحب کہتے ہیں اچھا سپریم کورٹ کا یہ بھی جا کے سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لو ابھی لیک نگیٹ کرتے نظر آتے ہیں یہ کیا ہے سر اس میں ایک اور اینگل بھی ہے اس کا اس کو بھی ہم بسکس کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی کانٹرڈکٹری ججمنٹس ہیں ایک ہی معاملے کے اوپر بلکہ ایک ہی جج کی میں جب قانون کی کتابوں سے آپ گزریں تو آپ کے نالج میں آتا ہے کہ ایک ہی جج کی ایک ہی طرح کے معاملے کے اوپر مختلف جو ان کے فیصلے ہیں وہ آپ کو اس پہ مل جائیں گے لیکن پروڈنس تو آپ کا mind تو change نہیں ہوتا میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے جو سوچ آپ کی ہے جو over a period of time جب آپ ججشپ پہ آتی ہیں تو وہ build ہوتی ہے evolve ہوتی ہے کیسے وہ سوچ جو ہے وہ لوگوں کی شکلوں کے ساتھ change ہو جائے اور آپ کی جنجمنٹ پہ وہ reflect آنا شروع ہو جائے this is very important to understand actually this shows the element of arbitrariness in our judicial system and in our political system as well ٹھیک ہو گیا اچھا میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے reforms کی بات ہمیشہ ہوتی ہے ہمارے جو پشلے چیف جسٹس سے آصف سعید خوصہ صاحب انہوں نے time and again اس بات پہ کوشش کی کہ جو مختلف ججمنٹس سپریم کورٹ لیول پہ اور ہائی کورٹ لیول پہ اس میں consistency جو ہے اس کو develop کی جائے اور اگر اس طرح کی contradictory ججمنٹس موجود ہیں تو اس پہ کچھ opinion develop کی جائے کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سائیڈ پہ سر ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں مجھے نظر آ رہا ہاں ایک بات میں جو بڑا clearly کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ discussion جو ہے جو آپ کے young circle ہے جتنا بھی very well read جو circle ہے وہ اس چیز کو بڑے قریب سے محسوس کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں surely یہ صرف کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے نہیں لیکن ہم آئیوں یہ feel کرنا اور بات ہے debate کرنا اور بات ہے جب تک ہم pressure build نہیں کریں گے جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس کو highlight نہیں کریں گے اس کو debate پہ لے کے نہیں آئیں گے شاید کچھ ہوتا نظر نہ آئے ہمیں ہر روز عدالتوں میں ہم نیچے کی level سے شروع کرتے ہیں lower court سے شروع کرتے ہیں high court میں جاتے ہیں even supreme court میں ہمیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ہی judge کی دو طرح کی judgmentس آپ کو نظر آتی ہیں اور judges جب judges different ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل اس کو overlook کر رہے ہیں کیسے یہ system یہ بڑا important ہے this is a very basic essential thing کہ جہاں پہ آپ کو dispensation of justice جو ہے اس کے لیے consistency جو ہے اس کو ensure کیا جائے recommendations بتائیں کیا ہونا چاہیے سر بہت simple سی recommendations ہیں اس میں کوئی جو قانون کا ایک طالب علم ہے اس کو جو پہلی چیز بتائی جاتی ہے بلکہ day one سے جو چیز سکھائی جاتی ہے اور جو first year میں جو subjects پڑھائی جاتے ہیں وہ اسی چیز پر مبنی ہے کہ قانون کی جو equal dispensation ہے that is far more important than anything else in the legal profession اور even in the legal system around the world اگر آپ اس میں انگلینڈ کو دیکھیں تو اس میں even کہ ان کی جو law کی جو law sites جو develop کی گئی ہیں ان میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو control of consistency کو that is adhered even in the law sites ٹھیک وہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اس case کو دیکھیں تو اس طرح کہ اتنے caseز اور بھی موجود ہیں اور قانون جو ہے وہ آپ کو more or less انہی فیصلوں کے کو نظر میں رکھ کر جو فیصلے کیا جاتے ہیں اس کے مطابق ہی نظر آتا ہے میں ایک چیز جو شاید آپ پتہ نہیں آپ بتا سکیں یا نہ بتائیں جب judges elevate ہوتے ہیں لورپورٹ سے ہائی کورٹ پہ کسی بھی لیول پہ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے جب contradictory فیصلے انہیں دی ہوتے ہیں تو کیا ان کی elevation پہ کچھ question کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے تو ہمیں سپریم کورٹ بھی وہ judges نہ ملتے جنہوں نے مصر پر کے فیصل دی ہوئے ٹھیک ہے thank you very much ربائیوں بہت جو فیریا it is it was a player جس طرح ہمارے youngster یہ فیل کرتے ہیں ہمارے young lawyers یہ فیل کرتے ہیں کہ consistency جو ہے اس کو adhere کیا جانا چاہیے اس سے فیصلے بہتر ہوں گے اور جب اس کو adhere نہیں کیا جاتا تو ایک unjust unfair rule نظر آتا ہے ہمارے جو شاید it is the order of the day in our courts that need to be corrected actually اور ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہر سطح پہ کہ ہم اس کو highlight کریں آج یہ debate جو ہم نے شروع کی ہے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے وقالہ ایسے فیصلے لے کے آئیں جہاں پہ ایک ہی judge کے ایک ہی طرح کے circumstances میں دو different فیصلے ہوں ہم highlight کریں point out کریں کہ یہ چیزیں correct کرنے کی ضرورت ہے اور اگر دو مختلف لوگوں کو ان کی شخصیت کی وجہ سے دو different طرح کے relief under similar kind of circumstances دیے گئے ہیں تو اس کو بھی highlight کریں let's take this to a level جہاں پہ ایک correction ہو سکے because correct correction is required as it is the basic of the law and dispensation of the justice thank you very much